کہ آپ لوگ کے پاس کوئی پرانے زمانے کی فوٹو پڑی ہے اور آپ لوگ اس کو 8K کا بنانا چاہتے ہیں جو میری اوریجنل فوٹو تھی اس کا سائز اتنا زیادہ کم تھا اور میں نے اس کو انہینس کر کے 8K بنا کے اس کا سائز اتنا زیادہ بنا دیا آپ لوگ میرے سے اسکل سیکھے دوسروں کو کہیں کہ میں آپ کی پرانی فوٹوز کو انہینس کر دوں گا اور اس سے آپ لوگ پیسہ بھی کما سکتے ہیں السلام علیکم دوستے میرے نام ہے نیوشل ہیکر اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پرانی فوٹوز کو restore کرنا سکھاؤں گا without editing جس آپ لوگوں نے پکچر upload کرنی ہے اور automatically آپ کی پکچر 8K تک میں آپ لوگوں کو upscale کرنا سکھاؤں گا یہ ہی نہیں بلکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو ایک اور چیز بھی سکھاؤں گا اگر آپ لوگوں کے پاس 240p quality کی گھٹیا ویڈیو پر یہ ہے اس کو میں آپ لوگوں کو upscale کر کے 1080p بھی کرنا سکھاؤں گا 4K کرنا سکھاؤں گا 8K کرنا سکھاؤں گا اور 16K کرنا بھی سکھاؤں گا اگر آپ لوگ کو میرے پر یقین نہیں ہے تو نہ کرو لیکن جب ویڈیو دیکھ لوگ ہے تو اس کے بعد آپ لوگ کو یقین بھی آجائے گا اور آپ لوگ سبسکرائب بھی کر لوگے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنے جب ویڈیو دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس ایک سکل آجائے گا اس سکل کے ساتھ آپ لوگ صرف upload کرنے سے پیکچرز پیسہ بھی کما سکتے تو پھر ٹائم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میرے پاس یہ پیکچر پڑی ہے 1932 کی پیکچر ہے کچھ مزدور انڈر کنسٹرکشن بیلڈنگ کی اوپر اپنی لانچ بریک کو اس ٹائم انجوائے کر رہے ہیں تو اس لیجنڈری فوٹو کو ہم سب سے پہلے ٹی سٹار کریں گے آپ لوگوں کو پتہ اس کی کوالٹی سٹیم ٹوٹلی پوٹیٹو ہے تو میں کہا کروں گا dgb.lol کے ویب سائٹ پہ جاؤں گا یہاں پہ image upscaler کے اوپر جا کے image کو upscale کر دوں گا کیونکہ یہ ویب سائٹ ٹوٹلی فری ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے ایک اپنی پیکچر کے لیے کیونکہ اور بھی لوگوں نے یہاں پہ اپنی فری میں image کو upscale کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے لیکن آپ لوگوں نے attention نہیں لینے کیونکہ میں نے پہلے سے اپنے آپ کو line میں لگایا ہے واتھ اور اس time میری picture ready ہو چونکہ اس کو میں download کے اوپر کلک کر لوں گا یہ تھی پرانی quality آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب میں zoom in کرتا ہوں تو اتنے زیادہ pixels پھڑ جاتے ہیں اور یہ ہے بلکل brand new quality جو کہ ہم نے upscale کی جس کے اندر تھوڑی سی detail ہے مسئلہ یہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 1932 میں buildings کا color کس طرح کا ہوتا تھا اور کس طرح کے لوگ دیکھتے تھے مطلب ہمارے جیسے دیکھتے ہوں گے تو ہم لوگ اس کو colorize کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں گے میں آپ لوگوں کو اس کا link description میں بھی دے دوں گا یہاں پہ جا کے میں اپنی image کو جو upscale کیا high quality اس کو یہاں پہ upload کروں گا اور generate کے button کے اوپر click کر دوں گا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نے میری photo کو colorize کر دیئے نیچے enhance کا button لکھا رہا ہے اگر میں اس کے اوپر click کروں گا تو اور زیادہ enhance ہو کے میری photo quality تھوڑی سی اچھی ہو جائے گی میں آپ لوگ کو ایک چیز یہ بتا دوں enhance کرنے سے آپ لوگوں کی photo کے اندر تھوڑے سے cartoonish look آ جائے گی لیکن اگر آپ لوگ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ لوگ enhance نہ کریں تو آپ لوگ direct download بھی کر سکتے ہیں تو اب میں picture کو download کر لوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی quality already بہت ہی زیادہ high ہو چکی ہے آپ لوگ اس کو as it is ایسے ہی use کر کے آگے sale out کر سکتے ہیں کسی کا کام کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ کو بتا میں youtube کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اس کی ابھی بھی resolution سے satisfied نہیں ہوں میں اس کی resolution کو 8k quality تک لے کے جانا چاہتا ہوں اور وہ کیسے لے کے جاؤں گا اب ہم لوگ ایک software use کریں گے جس کا نام ہے topaz video ai لیکن اس software کا مسئلہ یہ یہ صرف وصف videos کو enhance کرتا ہے photos کو نہیں کرتا تو میں کیا کروں گا اپنی اس photo کو premiere pro میں ڈال کے ایک second کی ویڈیو کلپ بنا دوں گا رہے گی میری photo لیکن ویڈیو کی طرح چلے گی تو اب میں اس ویڈیو کو topaz video ai کے software کے اندر import کروں گا اور quality کو 8k resolution کے اوپر select کر کے export کے بٹن کے اوپر click کر دوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلی میری picture high quality کی تھی لیکن 8k کرنے سے اور زیادہ quality جو چھوٹے موٹے pixels بھی نظر آ رہے تھے وہ بھی غائب ہو چکے ہیں اتنی زیادہ resolution میں نے اس کی کر لیا لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ویڈیو فارم کے اندر ہے تو میں یہ کروں گا premiere pro میں جا کے اس کی photo کو export کر دوں گا اس ویڈیو کے اندر سے ایک photo کا frame نکالوں گا اور اس کو export کر دوں گا تو میرے پاس 8k کی image آ جائے گی جس کا size ہے 33 megabytes اس کی quality اتنی زیادہ high ہے کہ میں اس کو جتنا مرضی zoom in کر لوں اس کی quality بالکل بھی loss نہیں ہونے والی اس کے pixel نہیں پھٹنے والے ہیں جبکہ اس کی جو original size تھا وہ 82 کے بھی 100 کے بھی پورا نہیں تھا اس کو میں نے اتنا زیادہ enhance کر دیا کہ اب میرا ایک بھی pixel نظر نہیں آ رہا اور میری photo بہت زیادہ high quality کی ہو چکی ہے میں نے اسی طریقے سے ایک اور black and white photo کو restore کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر cartoonish look نہیں آ رہے کیونکہ اس کے اندر میں نے اس کو enhance نہیں کیا اگر میں enhance کرتا تو پچھلی photo کی طرح اس کے اندر بھی تھوڑا سی cartoonish AI والی look آنی تھی تو میں نے اس کو enhance کے بغیری download کر لیا اور اس کو میں نے 8k quality کا بنایا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سی original لگ رہی ہے اور زیادہ پیاری لگ رہی ہے بنانے کی اب میں نے youtube سے اس والی ویڈیو کو چوز کی ہے اس کی quality صرف اور صرف 240p resolution کی ہے اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں میں نے اسی ویڈیو کو کیوں چوز کی ہے کیوں کیونکہ جب youtube پیدا ہوا تھا اس میں جو سب سے پہلی ویڈیو upload ہوئی تھی وہ یہ والی ویڈیو تھی سب سے پہلی ویڈیو ہے youtube کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں topaz ویڈیو AI کے software کے اندر یہ والی ویڈیو import کروں گا اور اس کو ہم لوگ سب سے پہلے 1080p پہ لے کے جائیں گے اس کے بعد 4k پہ پھر 8k پہ پھر اس کے بعد 15k legendary کے اوپر لے کے جائیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں full hd یعنی کہ 1080p کو fhd بھی بولتے ہیں میں اس کے پر select کروں گا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں already اس کی quality maximum quality کی ہوگی maximum نہیں بولوں گا لیکن drastically اس کے اندر changes آئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو پیچھے elephant ہے جو ہر چیز ہے وہ پہلے pixelated ہے اور جو 1080p کے اندر ہے وہ کافی زیادہ high quality کی ہوگی تو یہ اس کی quality آپ لوگ اس کو خود جج کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ رکنے والا نہیں ہوں اب میں اس کو 4k کے اوپر تیسٹ کروں گا تو 1080p اور 4k کے اندر کیا difference آتا ہے اب آپ لوگ کے سامنے difference ہے آپ لوگ کو لگ روگ اتنا زیادہ difference نہیں ہے نہ مجھے اتنا کوئی خاص difference نظر آ رہا ہے 1080p اور 4k کے اندر کیونکہ دونوں ہی high quality ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے 8k اور 15k کے اندر بہت زیادہ difference آنے والا ہے 8k کو select کرنے والا ہوں 8k کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی سکن ٹون تھوڑی سی enhance ہوئی جس کی سکن کے اندر جو چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں اس کی مجھے ایسا لگتا مونچے بھی نظر آنے لگ گئی ہیں اور 8k کے اندر کافی زیادہ چیزیں اور زیادہ clear ہو گئی ہیں جبکہ جو original quality تھی کہ اس کے اندر صرف اور صرف pixels تھے اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا تو میں اس software سے کافی زیادہ impress ہوا ہوں میں نے بھی چیکی اس software کے اندر جو maximum option upscale کرنے کے لیے وہ 8k تک ہے ہمارے پاس 16k exist ہی نہیں کرتا لیکن میرے پاس ایک idea آیا وہ یہ ہے کہ میں 4k ویڈیو کو 4x scale کر دیتا ہوں upscale کروں گا اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں ہے تو میں آپ لوگ کو سمجھا تو جو 4k quality آپ لوگ دیکھ سکتے اس کے pixels ہیں 3840 multiply by 2160 تو میں کیا کروں گا 4x scale کی ہے تو 15000 pixels multiply by 8640 pixels بن رہے ہیں یہ 16k quality ہونے والی ہے تو میں اس انکوڈر کو TIFF lossless 8 bit جو quality والا انکوڈر ہے اس کو جوس کروں گا اور export کے بٹن کے پر کلک کر دوں گا اب اس کے بعد کیا ہوا میں آپ لوگ کو بتانا نہیں چاہتا لیکن میرا کمپیوٹر totally slow ہو گیا میرا ماوس بالکل نہیں چل رہا تھا اور اس 4k کو 16k بنانے کے لیے میرے کمپیوٹر کو چھوٹی سی 19 seconds کی ویڈیو ہے اس کو چار گھنٹے لگے تو میں نے چار گھنٹے ویٹ کیا اس کے بعد سوفٹر نے مجھے ایک ویڈیو تو نہیں بنا کے دی لیکن ایک فولڈر بنا دیا جس کا size تھا 55GB جب میں اس فولڈر کے اندر گیا اس نے مجھے دھیر ساری images generate کر کے دی تھی یہ سارے کے سارے ویڈیو کے frames تھے 284 frames کی total ویڈیو تھی اگر آپ لوگ کو نہیں پتا ہماری ویڈیو frames کی ہوتی ہے اگر میں ایک picture کو open کروں گا اور تیزی سے اگر آگے جاؤں گا تو آپ لوگوں کو لگے گئے یہ ویڈیو ہے کیونکہ میں اصل میں ہر picture کو frame by frame process کر رہا ہوں اور اصل اگر یہ ویڈیو ہے حالکہ یہ دھیر ساری pictures ہیں جو change ہو رہی ہیں ہر frame کے ساتھ اس میں سے ہر picture 16 کے quality کی تھی اور ایک picture یعنی کہ ایک frame کا size جو تھا وہ تھا 200MB یہ ویڈیو 15fps کی تھی یعنی کہ 15 frames per second ایک second میں 3GB 2 second کے اندر 6GB اتنا fast کسی کا بھی computer نہیں ہوتا اگر آپ لوگ کے پاس super computer نہیں پڑا تو بھول جائیں یہ ویڈیو چلنے والی ہے لیکن پھر بھی میں رکنے والا نہیں تھا میں نے سوچا اس کو ویڈیو میں بنا دیا تو میں premiere pro پہ گیا میں نے سوچا ان ساری pictures کو میں ایک ساتھ align کر کے ایک ویڈیو کی فارم میں بناوں گا تو کیا ہوگا جیسے اس کو میں نے premiere pro کے اندر import کیا آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں میری recording یہیں پہ ختم ہوگی تھی میرا computer totally jam ہو گیا تھا تو actually میں نے اپنے phone سے ویڈیو بنائی آپ نے کو دکھانے کے لیے میرے computer کی screen totally off ہے اور میرا computer on ہے لیکن screen میں کچھ نظر نہیں آرہا میرا graphic card جواب دے گئے میرے graphic cards کوئی اتنی زیادہ data سمجھ نہیں آرہی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا گیا تو میں نے کیا کیا اپنے computer کو force shut down کر دیا مجھے لگا اس سے computer میرا ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ میری بھول تھی میرا computer جب میں نے دوبارہ سے restart کیا اس کے بعد میری screen flicker ہونا شروع ہو گئی screen دو سیکنڈ چلتی تھی اس کے بعد بند ہوتی تھی on ہوتی تھی تو میں جیسے سمجھ نہیں آرہا تھا میں کروں کیا تو میں نے اپنے monitors کو disconnect کر دیے computer سے اور اس کے بعد جب میں نے دوبارہ plug-in کیا تو الحمدللہ میرا computer normally behave کرنے لگ گیا تو turns out کہ 16K کی ویڈیو بنانا impossible نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو ابھی بنایا ہے لیکن جو میرے پیچھا monitor پڑھا ہے وہ 1080p کا ہے اگر ہم لوگ 16K ویڈیو کو enjoy کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس ایک monitor کو ہم لوگ ایک دیوار میں 16 دفعہ 16 دفعہ لگائیں گے اور اس کو as a single screen merge کریں گے اور اس کے اندر ہم لوگ وہ ویڈیو play کریں گے اور ویڈیو play کرنا کوئی مزاق نہیں ہے کیونکہ 15 monitors کو چلانے کے لیے آپ لوگ جو system چاہیے ہوگا وہ بہت ہی زیادہ super computer والا system چاہیے ہوگا تو اگر ہم لوگ 1490 کے دو graphics card بھی لگا دیں تو وہ دھیر سارے monitors کی جو 16K کی ایک single دیوار ہوگی اس میں جب ہم لوگ ویڈیو play کریں گے تو پھر جا کے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 16K monitor ہم لوگوں نے enjoy کیا تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں نے کچھ اچھا سیکھا ہوگا آپ لوگ کے پاس کوئی suggestion ہے کوئی topic مجھے suggest کرنا چاہتے اس topic کے اوپر ویڈیو بنوانا چاہتے میرے ساتھ اگر مجھے آپ لوگوں کو topic اچھا لگا تو میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا جب میں ویڈیو بناؤں گا آپ لوگ اس سے فائدہ ہوگا جب آپ لوگ فائدہ ہوگا تو آپ لوگ پیسہ کما کے امیر بن جائیں گے تو پھر ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ